تو قیدار ناد دھام کے ایک اپارٹ کھلنے سے پہلے ایک بار پھر سے برفواری شروع ہو گئی ہے بڑی سنکھا میں قیدار ناد دھام پہنچے شدھالوں میں برفواری کا آنند بھی لیا ہے تیرت پرویتہ کا کہنا ہے کہ قیدار ناد دھام کا علاوکک شنگار ہو رہا ہے بابا قیدار کے اپارٹ کچھ ہی گھنٹوں بعد کھولنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے قیدار دھام میں کس طرح کا نظارہ ہی دیکھئے قیدار دھام میں اس سمیں پھر سے برفواری شروع ہو چکی ہے موسم ویبھاگ نے کہا تھا اگلے سات دن اچھائی والے شیطروں میں خاص طور سے تین ہزار میٹر سہ دیکھ اچھائی والے شیطروں میں برفواری ہو سکتی ہے اور قیدار ناد کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ اس شیطر میں برفواری ہو سکتی ہے اچھائی والے ستان پر ایولانچ کو لے کے بھی الٹ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے موسم کس طرح سے بدل رہا ہے لگاتار برفواری شروع ہو گئی ہے اور یہ بڑی چنوٹی بھی بن رہی ہے کیونکہ تمام لوگ اگر آگے سے آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھئے تمام لوگ مندر کو سجانے کا کام کر رہے ہیں کپاٹ کھلنے کے لیے آپ کس طریقے سے پوری تیاری چل رہی ہے اور یہاں تیرت پروہید بھی پہت چکے ہیں پنڈ جی بتائیے کہ برفواری بھی ہو رہی ہے اس بار تو برف نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیئے کتنے کتنی تیاری ہو رہی ہے اور کیا کچھ بیوستہ ہے سر بیوستہ میں یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے اور یہ جب بھرپاری ہو رہی ہے یہ بھرپاری بھرپاری جو ہے بھالت برس کے لیے سبسنگیت مانا جاتا ہے کیونکہ پہلے ہم اپنے بجروں سے ساٹھ سال کی عمر بھیری ہو گئی ہے اور چالیس برس میں لگا تھا کنند میں رہتے آ رہا ہوں کبار کھلتے ٹائم اور کبار بندتے ٹائم ہمارے بجروں یہ کہا کرتے ہیں جب 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 بھرپاری ہوتی ہے تو ہمارے دیس کے لیے سبسنگیت مانا جاتا ہے ان کے لیے جن کے لیے آپ کے دکھ سک کی پیوستہ کے لیے سواستہ کے لیے یہ سبسنگیت مانا جاتا ہے سر ڈولی بھی تھوڑ دیر میں پہنچنے والی ہے ڈولی پہنچنے کے بعد کس طرح کے کا پورا کاریکٹرم ہوتا ہے آج کیا کچھ ویدی ویدان ہوگی آج سر ڈولی بھگوان کی چل پہنچنے والی پہنچے گی اور وہ اپنی گھردی میں بیٹھے گی گھردی میں بیٹھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے کل بھگوان کے کیانچے کے کپار چھے بھج کے پندر منٹ پہ آم جنوانس کے لیے کھول دی جائیں گے تمام لوگ جو تیرت پروہی تھے وہ بھی پہنچ گے ہم دیکھ رہے ہیں برفواری زیادہ ہے بیوستہوں میں کچھ دکتیں آئیے آپ لوگوں سر بیوستہیں اسٹارلنگ میں جب کبھی کہیں بھی چلے جاؤ تو بیوستہوں میں دکت تو ہوتی ہوتی ہے لیکن جو لوگوں کے اندر جو جنون ہے چاہے بیوستہے کا ہو چاہے اپنے جہزمانوں کے پتی ہو چاہے یادوں کے آوہ گمن کی ہو تو دس دن پہلے سے یہاں پہ لوگوں نے بیوستہ کرنے جڑ گئی بیوستہ میں جڑ گئے تھے اور بیوستہ کی یہاں پہ کسی کلی پر کوئی دکت نہیں ہے اس وار انہے برسو کے حساب سے جیسے کم میلے میں جو ہے سرکار کے دوستہ بیوستہ کی جاتی تھی اس وار کے نت میں جو ہے آپ کے نگم کے دوارہ پرشاہشن کے دوارہ تیت پوریس کے سماعت کے دوارہ انہے لوگوں کے دوارہ چاہے وہ ٹینٹ بیوستہ ہو چاہے دھم سارا بیوستہ ہو بہت ساری بیوستہ ہو چکی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اگر روز کے پچیس ہزار یاد سے بھی آئیں گے وہ بھی کم ہی ہے ایسی کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور آج بھی یہاں پہ جو ہے یاد کے لیے رہنے کی کھانے کی ساری بیوستہ ہو رہی ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور پورا پروہی سماج ہمارا تیت پوریس جو سماج ہے وہ یاد کی سیوہ کے لیے سب ہاتھ کھڑا کر رکھا ہے ایسا کوئی دکت والی بات نہیں ہے آرمنیشنگ کو آ سکتے ہیں بھلے ہی کہ ادارد ہم میں سمیت برفواری ہو رہی ہو لیکن شردھالو کے جوش میں کوئی کمی نہیں ہے ان کو کسی بھی طرح کی وبدہ ہو وہ تمام لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور آپ دیکھئے مندر کو پوری طرح سے سجانے کا کام ابھی بھی لگاتار چل رہا ہے کیونکہ برفواری سے کہیں نہ کہیں ٹھنڈ بڑے گی لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگوں کا پہنچنا یہ بتاتا ہے کہ بابا کے پرتی پورے دیش ودیش کے شردھالو میں آستہ کس قدر ہے کیمرہ پرسن سندھی بڑھواری کے ساتھ سوریندر ڈسیلا زی میڈیا کے دارنا دھام بلکل برفواری ہو رہی ہے تھوڑی دکتیں ضرور ہیں لیکن شردھالو میں غزب کا اتصا ہے وہاں پر جو کلوں کام کر رہے ہیں جو پورو ہی تھے ان بھی غزب کا اتصا دیکھا جا رہا ہے اور اسی بارے میں اور زیادہ جانکاری کلے سیدھے ہمارے ساتھ سوریندرسیلا جھوٹ چکے ہیں سوریندر سب سے پہلے تو وہاں کی خوبصورت تصویریں دیکھنا چاہیں گے کیونکہ بس اب کچھ گھنٹوں کا انتظار ہے بابا کے کپاٹ کھلنے میں سری اور ہوں یعنی میں اس وقت جہاں پر ہوں یہ سرسوتی ندی کا شیطر ہے اگر آپ کو دکھاؤں تو دیکھئے مندر کے کپاٹ کھلنے میں کچھ گھنٹے رہ گئے لیکن پوری کدارنات میں جو پوری کدار پوری ہے وہ آپ کو چاروں اور سفید دکھ رہی ہے جو میرو سمیرو پروت ہے آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ویلیا پیک ہونے لگی ہے اور سب سے بڑی چنتہ یہی ہے کہ جس طرح سے یہاں برفواری ہو رہی ہے اور ابھی پھر برفواری شروع ہو چکی ہے ہلکی برفواری بھی ہو رہی ہے شام ہوتے 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 تیج ہو جائے گی کچھ گھنٹوں میں یعنی ایک سے دو گھنٹے میں بابا کے دار کی جو پنچ مکھی چل وگرہ ڈولی ہے وہ یہاں پہنچے گی ڈولی کے پہنچنے کے بعد اس کی پرکرمہ ہوگی اور اس کو اپنے ستھان پر رکھ دیا جائے گا اور کل صبح جب چھ بچ کے پندرہ منٹ پر جو سمیہ بتایا گیا ہے اس میں جب کپاٹ کھلنے کی پرکرمہ شروع ہوگی تو اس کے بعد ڈولی کو اندر لے جائے گا لیکن آپ یہ دیکھئے ٹھنڈ کتنی ہو مائنس میں دس ڈگری تک رات کو ٹمپریچر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ شردالوں کی بھیڑ ہے جو لگا تیار بڑھ رہی ہے حالانکہ پرساشن کے اور سے انتظام بھی کیے گئے ہیں جتنے لوگ یہاں پہنچے ان کے رہنے کی ویوستہ ہو ان کے خانی کی ویوستہ ہو اس کے بعد لوگوں کو سون پریاغ میں ہی روکا جائے گا لوگوں کی سنکیہ جب یہاں سے نکلنے کی زیادہ ہو جنے لگے گی اس کے بعد ہی لوگوں کو یہاں سے آگے روانہ کیا جائے گا ادھر کی اور اگر میں دکھاؤں میرے کیمرہ پرسن سندی بڑھولا دکھائیں گے تو میرے ٹھیک بائیں اور جو آپ کو دکھتا ہے یہ بہرونات مندر کا راستہ ہے جو پوری طریقے سے اس وقت آپ کو برف سے ڈھکا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک سامنے اچائی پر بہرونات مندر ہے بہرونات بھوکن بہرون کہلاتے ہیں اس شیطر کے وہ شیطر پال کی طرح ہے یہاں کی یعنی رکشہ کا کام ان کا ہے بابا کیدار بھی ان کی ہی رکشہ کے اندر رہتے ہیں تو آپ یہ سمجھئے بہرونات کا مہتو کیا ہے ان کے کپاٹ کل کھلیں گے جب ان کے کپاٹ کھلتے ہیں ان کے کپاٹ کھلنے کے بعد ہی ہوتی ہے تو یہاں ہر دیوی دیوتا کا اپنا مہتو ہے اور بابا کیدار کی جب دولی پہنچے گی بلکل بس انتظار ہے کہ آپ کپاٹ کھلیں گے کیونکہ بھوکنی طریقے سے سجائے جا رہا ہے بہت شکریہ سورین یہ جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے تو شدھالو میں اُسا ہے اور سبھی کو انتظار ہے کپاٹ کھلنے کا